دوستو نمزکار ویکن اولیجز الیکٹریکل میں آپ سب ایکہ سواگت ہے ساتھیوں تین چار دن پہلے میں نے کمیونٹی ٹیپ پر کیوشنز پوسٹ کیے تھے یوٹیوب میں اور آپ سب ہی نے اچھا خاصا ووٹ پول کیا وہاں پر آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس تھے لگ بگ جنہوں نے ووٹ پول کیا اور کتنے اسٹوڈنٹ اس میں سے ان کیوشنز کو صحیح کر پائے یادی آپ ان کیوشنزوں کا ووٹ پول نہیں کر پائیں تو آگے سے دوستو آپ سے نویدن ہے کہ ایکٹیو رہیں اور نیکسٹ ٹائم جب بھی کیوشن پوسٹ کیے جائیں تو ان کو آپ اٹیمپٹ جرور کریں اور ایک بار میں میں کم سے کم چار سے پانچ کیوشن پوسٹ کرتا ہوں اس لیے سب ہی کیوشن اٹیمپٹ کریں جیسے اس میں دیکھو نائنٹی سے نو سو سے تیانوے ووٹ ہی ماتر پول کیے جبکہ یہ ایک ایسا ہے جس میں لگ بھگ چار ہزار یہ دیکھیں تین پوئنٹ پانچ کے ووٹ پول ہوئے تو سبھی سٹوڈنٹ سبھی کیوشن پر اپنا آنسور کریں آئیے جان لیتے ہیں ان کا صحیح اتر کیا ہے آگے بٹنے سے پہلے آپ سے نویدن کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک جرور کرنا کمیٹ کر کے ہمیں جرور بتانا آپ کے کتنے کیوشن صحیح ہوئے تھے ڈسکریپسن میں آپ کو لنک دیا ہوا ہے ہمارا اینڈروڈ ایپ آپ نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو کر لیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو سیر جرور کرنا کیونکہ نئے کیوشن سیکھنے کو ملے گا آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا آپ سے میرا نمبر نویدن ہے آئیے دوستو جانتے ہیں سوال نمبر ون پر میں نے سوال پوچھا کی ایس سی آر کیا ہے پورا نام تو سیلیکون کنٹرول ڈیکٹی فائر ہے لگ بھگ تین ازار ایک سو بچوں نے یہاں پر ووٹ پول کیا اور اچھی بات یہ ہے بہت خوشی کی بات ہے ایٹی فائی پرسنٹ اسٹوڈینٹ اس کیوشن میں سفل ہوئے یعنی بہت اچھے سی آپ نے اس کو سوچ سمجھ کر ریپلائی کیا مائی ڈیئر یاد رکھیں ایس سی آر سیلیکون کنٹرول ڈیکٹی فائر جو ہے وہ سیمی کنٹرول ڈیوائس ہوتی ہے ایک دیشیہ یکتی ہے اس میں اینوڈ کیتھوڈ اور گیٹ نام کے تین سیرے ہوتے ہیں مائی ڈیئر ایک بات ہمیسہ یاد رکھیں کہ جس میں اینوڈ اور کیتھوڈ ٹرمینل ہوتے ہیں وہ ہمیسہ یونی ڈائریکشنل ڈیوائس ہوتی ہے پوائنٹ نمبر ون لیکن اس میں ایک گیٹ نام کا سیرہ بھی ہے اینوڈ اور کیتھوڈ کے بیچ اگر آپ ریٹڈ پوٹینسیل دے بھی دیتے ہیں تب بھی اس میں کرنٹ کا فلو تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ گیٹ پر کوئی وولٹی جارو بھی تو نہیں کرتے ہیں اس لئے یہ سیمی کنٹرول تھا جیسے یہ کہ ڈائوڈ کی ہمیں ایک جامپل لے میں تو ڈائوڈ میں اینوڈ اور کیتھوڈ کے بیچ میں جیسی فورورڈ بائس میں پوٹینسیل آئے گا ترنت دھارہ کا چلن وہاں سے پرارم بوجاتا ہے کرنٹ کنڈکشن وہ شٹارٹ کر دیتا ہے جبکہ ایسی آر میں اینوڈ اور کیتھوڈ کے بیچ اگر پروپر پوٹینسیل آ بھی جاتا ہے جو کی لگ بگ ایک پوئنٹ چار وولٹ ہوتا ہے دھیان رکھنا ایسی آر میں کتنا ہے ون پوئنٹ فور وولٹ تب بھی گیٹ پر آپ بولٹیج نہیں دیں گے تو دارہ چالن نہیں ہوگا اس لئے اس کو ارد نینتری تیوکتی بولتے ہیں تو پیپر میں سوال یہ بھی آ سکتا ہے ایسی آر کا کنٹرول ایلیمنٹ کون ہوتا ہے تو کنٹرول ایلیمنٹ جو ہے وہ گیٹ سیرہ ہوتا ہے تو بڑی باتیں کیا یاد رکھنی ہے تین جنکشن ہوتے ہیں تین سیرہ ہوتے ہیں اینوڈ کیتھوڈ اور گیٹ نام کا سیرہ سیمی کنٹرول ڈیوائیس ہے یونی ڈائریکشنل ڈیوائیس ہے چار کیسن امید کرتا ہوں آپ نے سیکھے ہیں اسے ایک ہی سوال سے آئیے اگلے سوال پر چرچہ کرتے ہیں میں نے سوال آپ سے پوچھا کہ نمر میں سے کون سا سنکرونس موٹر سے سمدید نہیں ہے تولے کالے موٹر بولتے ہیں ہندی میں اور بس نام پہچان کرنی تھی ویری ہج پول اس پر آپ نے کی لگ بگ تین پوائنٹ پانچ کے کے آس پاس ووٹ پول ہوئے اور ایٹی ون پرسنٹ اسٹوڈنٹ ہی اس کو صحیح کر پائے دیکھو تو گلتیاں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھو دوستو سنکرونس موٹر میں وی کرو سنکرونس موٹر سے سمدید ہی ہوتا ہے اور وی کرو ایک طرح سے یوں کہتا ہے کہ فیلڈ ایکسائٹیشن کرنٹ جو بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آرمیچر کرنٹ کیسے ہوتی ہے یعنی آئی ایف اور آئی اے کے بیچ میں جو گراپ بنایا جاتا ہے وہ سنکرونس موٹر میں وی کرو کہلاتا ہے ہنٹنگ سنکرونس موٹر میں ایک فالٹ ہوتا ہے جہاں روٹر سنکرونس گتی سے پچھڑنے کا پریاس کرتا ہے وہ پروپر سنکرونی جمعیں نہیں آ پاتا ہے تو وہ ہنٹنگ دوست کہلاتا ہے اس سے ہنٹنگ دوست کو دور کرنے کے لئے ڈیمپر وائنڈنگ کی جاتی ہے ڈیمپر وائنڈنگ پول فیس پر کی جاتی ہے دھیان رکھنا سنکرونس موٹر کے پول فیس پر ڈیمپر وائنڈنگ ہوتی ہے یعنی وی کرو ہنٹنگ اور ڈیمپر یہ تینوں سنکرونس موٹر سے سمندیت تھے جبکہ ڈمی کوئل سنکرونس موٹر سے سمندیت نہیں ہے ڈمی کوئل ڈی سی مسینوں سے سمندیت ہے وہ ڈی سی جنریٹر کا ہو یا ڈی سی موٹر کا ہو اور وہ آرمیچر کو میکنیکل بیلنس بنانے کے لئے ہوتا ہے یعنی یانترک روپ سے سنتولت کرنا ہوتا ہے میکنیکل انبیلنس ہو کیوں جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آرمیچر میں ڈسٹریبیٹیڈ وائنڈنگ ہو اس طرح کی انبیلنس وائنڈنگ ہو جائے اور کوئی بھی ایک آدھ سلوٹ جو ہے وہ ایمپیٹی رہ جائے ایمپیٹی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے نا خالی سلوٹ رہ جائے تو خالی سلوٹ جو ہوتے نا ان کو بولتے ہیں ڈمی جو خالی سلوٹ رہ جاتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے ڈمی اب ان میں صرف اور صرف وائنڈنگ کو بیلنس کرنے کے لئے تاکہ دونوں سائیڈ آرمیچر کا ویٹ جو ہے وہ بیلنس رہ تاکہ ایک پروپر سرکولیشن میں وہ روٹیٹ ہو سکے اس لئے ویٹ بیلنسنگ کرنے کے لئے اس میں کیا کوئلوں میں سلوٹوں میں جو ڈمی سلوٹ تھے ان میں کوئل ڈال دی جاتی ہے جو آرمیچر کوئلوں کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہوتی ہے جس میں ایمپ انڈیوس ہوتا بھی ہے تو وہ باہر کام میں نہیں لیا جاتا کمیٹیٹر سیگمنٹ کے ساتھ اس کے کنیکشن نہیں ہوتے اس لئے اس کو ڈمی کوئل نام دے دیا جو کیول میکنیکل بیلنس کرنے کے لئے ہوتی ہے اس لئے دوستو اس کیوشن کا انسور آپ کا ڈی تھا اور بلکل صحیح رہا سبگا آگے میں نے سوال پوچھا کہ ایک لیومن پرتی ورگ میٹر جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے تو 2.6 کے یہاں پر ووٹ پول ہوئے اور ماتر 33% سٹوڈینٹی سائی کر پائے تو یہ غلط ہوگیا دوستو جو میکسیم ووٹنگ ہوئی وہ کینڈلا کی طرف ہوئی جو کی غلط ہے ایک لیومن پرتی ورگ میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک لکس کے برابر ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی الیومنیشن کی یونٹ ہے یعنی پردیپتی کو ایک لیومن پرتی ورگ میٹر ایک آئے میں لگ دو یا ایک لکس سے لگ دو بات ایک ہی ہوتی ہے سی اتر کرنا تھا اس کا یہ بہت ایمپورٹنٹ کیسن ہے my dear ڈیلی میٹروں میں بھی آج چکا ہے یو پی پی سیل میں بھی آج چکا ہے راستان ٹیکنی کے لیومن پر کی درستی سے ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے پڑھ کر جرور جائیں اگلا سوال پوچھا میں نے کہ نیون میں سے کس ہے ڈبل بیس ڈائیوڈ بھی کہا جاتا ہے ڈبل بیس کا مطلب ہوں کہ ان میں سے ایسا کون ہے جس میں دو بیس ہوتے ہیں تو دیکھو یو جیٹی کے ٹرمینل کون کون سے ہے ایمٹر بیس ون اور بیس ٹو اس لئے اس کو ڈبل بیس ڈائیوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو 1.8 کے یہاں پر آپ نے ووٹ کی پولنگ کی and 22% بلکل صحیح ہو پائے یہ اچھی بات ہے یو جیٹی میں ایک پی ان جنکشن ہوتا ہے تین ٹرمینل ہوتے ہیں ایمٹر بیس ون اور بیس ٹو بیجیٹی جو ہے بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر کہلاتی ہے دو جنکشن ہوتے ہیں تین ٹرمینل اس میں بھی ہوتے ہیں لیکن سیروں کا نام ہوتا ہے ایمٹر بیس اور کلیکٹر ایفیٹی کا پورا نام فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر ہوتا ہے اور اس میں بھی تین ٹرمینل انڈ شورس ہوتا ہے اور ڈائیک میں دو ٹرمینل ہوتے ہیں ان کو اینوڈ ون یا اینوڈ ٹو بول سکتے ہو یا مین ٹرمینل ون اور مین ٹرمینل ٹو بولا جا سکتا ہے ڈائیک جو ہے وہ دوی دیسے یکتی ہوتی ہے اور پورا نام ہوتا ہے ڈائیوڈ فور ایس سی تو دوستو آپ کے اس کیسن کا جو آنسر ہے وہ جیو جیٹی رہے گا ایک تر بلکل صحیح ہے اگلا سوال ایک فیوج کا فیوجنگ فیکٹر کا مان ہمیشہ کتنا ہوتا ہے ماترے نائن نائنٹی سیون اسٹوڈنٹ اس میں ووٹ پول کیا اور سنتیس پرسنٹ اسٹوڈنٹ اس کو صحیح کر پائے دوستو فیوج کا فیوجنگ فیکٹر جو ہوتا ہے وہ کس کے ریشو ہوتا ہے پہلی بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپروں میں سوال آ چکا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہے میکسیمم کرنٹ ٹھیک ہے نا میکسیمم کہہ دو یا جو بھی مانتے کہ وہے کرنٹ جس پر فیوج پیگل کر کے ٹوٹ جاتا ہے یا اٹ جاتا ہے اور وہ کرنٹ جو اس کی ریٹڈ کی گئی تھی ہماری دوارہ جیسے ایک جامپل کے طور پر ایک فیوج کی ریٹنگ دس ایمپیر تھی اور یہ گیارہ ایمپیر پہ اٹ جاتا ہے تو اس کا فیوجنگ فیکٹر کیتنا ہو گیا 1.1 اب ہم سب جانتے ہیں کہ فیوج جو اٹتا ہے نا مطلب فیوج بلون کہلاتا ہے انگلیز میں تو وہ ہمیشہ ریٹڈ کرنٹ سے ادھک مانو پر ہی ہوتا ہے اس لیے ایک فیوج کا فیوجنگ فیکٹر always more than one ہوتا ہے ہمیشہ ایک آئی سے ادھک ہوتا ہے دھیان رکھنا لیکن ایک بات اور دھیان رکھنا جتنا ایک آئی کے نجدیک ہوگا اتنا ہی فیوج جیادہ بیٹر مانا جائے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں 10 ایمپیر ریٹنگ والا ایک فیوج تھا اگر یہ فیوج 11 ایمپیر پر اٹھ جاتا ہے تو اس کا فیوجنگ فیکٹر 1.1 بنا لیکن اگر یہی فیوج 30 ایمپیر پر اٹھتا ہے تو اس کا فیوجنگ فیکٹر 3 بنا تو 3 کی اپیکشہ 1.1 جو فیوجنگ فیکٹر ہے وہ جیادہ بیٹر ہے جیادہ پراتھ مکتا والا ہے کیونکہ 10 ایمپیر سے جیادہ کرنٹ جاتے ہی فیوج اٹھ جانا چاہیے تاکہ ہمارے ایکیوپمنٹ جو ہے وہ ڈیمیز نہ ہو ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے اب 10 ایمپیر والا 30 ایمپیر پر اٹھتا ہے یعنی 3 گھونہ کرنٹ جائے گا تب فیوج اٹھے گا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کئی ایکیوپمنٹ ایسے اجو نشٹ ہو جائے اس لیے فیوج کا فیوجنگ فیکٹر امیسا اکائی سے ادھک ہوتا ہے لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ وہ اکائی کے نزدیک ہی ہونا چاہیے اکائی کے پاس جتنا ہوگا اتنا ہی بیٹر مانا جائے گا تو بس دوستوں یہی تھے آج کے پانچ سوال امید کرتا ہوں کہ پانچ سے آپ نے جرور پندرہ سوال سیکھے ہوں گے اگر ایسا ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا ڈسکریپسن میں لنک دیا ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کر لو دوستوں کو اس ویڈیو کو سیر جرور کرنا اور ایکٹیو رہنا پانچ کیسن پھر پوسٹ کرنے والا ہوں جلدی